سفر سٹارٹ ہوا ہمارا شوگران کے لیے اور سب سے پہلا سٹری ہمارا تھا والا کوٹ میں یہ راستے میں دریائے کنن کے پاس ایک ریچورنٹ ہے جہاں پہ بہت 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 مزے کا ہم نے دیسی ناشتہ کیا اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ تھوڑی دیری کے لیے ہم بیٹھے ایک مزددار سا ناشتہ کیا اس کے بعد ہم نے یہاں سے کیونکہ ہمیں شوگران جانا تھا اور شوگران کا ڈسٹنس کافی زیادہ ہے تو انہیں تھوڑی سی ٹھوڑا سا ریسٹ کر لیا تھا یہاں پہ اور اس کے بعد ہم پہنچے شوگران کافی سفر کے بعد اور شوگران کوائی سے لے کے اور ٹاپ تک مطلب شوگران تک ہم گئے جیپ کے ترو ہم کہے تھے اور جیپ جو ہے وہ فور بائی فور کیونکہ راستہ مطلب راستہ سارا خراب تھا تو بڑے آرام سے ہم فور بائی فور سے پہنچ گئے تھے گاڑی ہم نے کوائی پہیں کھڑی کر دی تھی اپنی مطلب پارک کروا دی تھی اور اس کے بعد ہم نے جس ہوتل میں سٹیک کرنا تھا وہاں پہ تو روم سارے بک تھے پھر ہم پائن پارک میں ہم نے ایک روم لیا اور پائن پارک اچھا ہوتل تھا بٹ ایکسپینسیو تھا مطلب ٹو مچ ایکسپینسیو کہہ سکتے ہیں ویو بہت پیارا تھا بہت پیارا تھا روم کے باہر ان کی نا یوں کہہ سکتے ہیں کہ سارویسز اچھی نہیں تھی اس حساب سے بہت ایکسپینسیو تھا کیونکہ ایک چیز کا آرڈر کرو تو وہ گھنٹے بعد آ رہی ہے پھر ملہ پر گرم تھنڈا پانی کا مسئلہ تھا اس ٹائم انہوں نے پلمبر کو بلایا پھر وہ ٹھیک کروایا اچھا تھا مطلب لوکیشن بہت اچھی تھی انجوائے ہم نے بہت زیادہ کیا اس کے بعد شام کے ٹائم جو ہے ہم نے یہاں پہ سٹری کیا تھا اگلے دن ہم نے جانا تصیری پائے اور کافی مطلب کہ یہاں پہ فیملیز آئی بھی تھیں بادل بہت مزے کے آنا سٹارٹ ہو گئے تھے اور بہت مطلب پائن پارک ریسٹورنٹ پائن پارک ریزورٹ ریزورٹ کا مطلب دو سے تین ان کے ساتھ ویلاز بھی تھے وہاں پہ ایک پورا بھی ہم مطلب بک کروا سکتے ہیں روم بھی لے سکتے تھے تو یہاں پہ بہت بڑا سا گراؤنڈ بھی تھا ان کے اپنی شاپس بھی تھیں اپنا ان کا ریسٹورنٹ بھی تھا اچھا یہ تھا کہ ہمیں ناشتہ مطلب بریکفاسٹ کمپلسری تھا ان کا کمپلیمنٹری تھا وہ ہمیں ان کی طرف سے ملا تھا اس کے علاوہ چائے سے لے کے کھانے تک ہم نے خود سارا پائے کیا تھا تو میں آپ لوگوں کو یہ چیز یہ سجیسٹ نہیں کروں گی کیونکہ اگر آپ لوگوں نے ایک دن سٹی کرنا ہے کھانا تو دو دن سٹی کرنا ہے بس ایک دن شگرہ میں سٹی اناف ہے تو تھوڑا سا لائٹ بجٹ میں بھی اگر آپ روم لے لیں تو کھانا ان کا بہت اچھا مجھے ان کی یہ چیز اچھی نہیں لگی ہے کہ 15% انہیں نے چارج کیا تھا 15% جو کہ بہت زیادہ بنا تھا تو ہم نے دینر ہم نے کیا تھا یہاں پہ کھانا مزیدار تھا کھانا بہت اچھا تھا بٹ ایکسپنسیب بہت زیادہ تھا اگر کوئی ہاں پہ جانا چاہتا ہے کچھ اور پوچھنا چاہتا ہے تو کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے اس کے علاوہ صبح بہت پیاری تھی یہاں کی بہت پیاری صبح تھی بہت پیاری بلکل پرسکون ناشتہ واشتہ کیا اس کے بعد ہم سیری پائے کے لیے فور بائے فور ہم نے بک کرالی تھی اسی ہوتیل کی تھی تو اس کو پھر ہم نے چارج کیا تھا لگ سے ہم سیری پائے کے ٹاپ پہ بلکل پہنچے یہاں پہ فارس نے انجوائی کیا میں نے بھی انجوائی کیا موسم ہلکی پھل کی دھوپ تھی جو کہ مجھے بلکل بھی اچھی نہیں لگتی ہے میں چار یوٹیوں کے بس بادل بادل ہوں کچھ چیزیں ہم نے راستے سے لے لی تھی کیونکہ یہ بہت ٹاپ پہ ہے سیری پائے تو آپ کو نہ تھوڑا سا تھوڑا سا نا ایسے سانس کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور اس کے بعد ہم میں یونیورسٹی کے ٹرپ پہ آئی تھی آج سے کوئی دس نو سال پہلے اور پھر اب میں گئی شوگرہ اور سیری پائے تو مجھے بڑا مطلب میں ہزبن کے ساتھ شیئر کر رہی تھی کہ یہاں پہ ہم آئے تھے تو یہ جگہ ایسی تھی یہ جگہ ایسی تھی وہ ٹرپ ایسا تھا ہمارا مطلب اچھی جگہ ہے تو ہم مطلب بہت ساری جگہ جو لوگ پہلی دفعہ آئیں کہ ان کے لئے تو یہ آؤٹ کلاس جگہ ہے جو لوگ اس سے بھی آگے جا چکے ہیں میرے خیال سے ان کے لئے بہت آؤٹسٹرینڈنگ نہیں کہہ سکتے اچھی تھی بس ہمیں یہ پلیس ہم نے دیکھنی تھی رہ گئی تھی تو بس وہ بھی ہم نے دیکھ لی اس کے بعد جو ہے وہ بس ہم نے انجوائی کیا یہاں پہ اور کچھ ٹائم ہم نے یہاں پہ سپینڈ کیا پھر اس کے بعد جو ہے ہم واپسی پہ ہم نے جیپ تک جب آنا تھا تو ذرا ڈسٹنس زیادہ تھا فارس کو تو ہم نے گھوڑے میں بٹھا دیا تھا ہارس رائڈ بھی اس نے لے لی تھی پھر ہمارا واپسی کا سفر شروع ہوا آپ بتائیں آپ لپوں کو میرا ویلوگ